موسیقی 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 جانکاری کے لئے دانیوات تو دو پاک شاہ پس میں بڑھ گئے کئی لوگ ہائل بھی ہوئے ہیں آگے بڑھیں گے اور اب جوالپور سے بڑی خبر ہے نائیے کی ٹیم نے سیمی کے وکیل نائم خان کو حراست ملیا ہے سیویلائن کے سپریم پلازا سے حراست ملیا گیا ہے فلیٹ نمبر پانسو تین سے نائم کی حراست ملیا گیا سیمی سے جوڑی صندوقوں اور ابو سلیم کی وقالت کر چکا ہے نائم خان دیر رات سے جوالپور میں نائیے کی ٹیم جمع ہوئی ہے نائم کو کہاں لے جایا گیا ہے فلحال ابھی تک یہ پاسٹ نہیں ہے صاف نہیں ہو پایا ہے تو نائیے نے بڑی دبش دی ہے جوالپور میں نائیے کی ٹیم نے سیمی کے وکیل نائم خان کو سیویلائن کے سپریم پلازا سے حراست ملیا ہے آپ کو بتا دیں سیمی سے جوڑے صندوقوں اور ابو سلیم کی وقالت بھی وکیل نائم خان کر چکا ہے اور دیر رات سے ہی بتا جا رہا کہ نائیے کی ٹیم لگاتار جوالپور میں موجود ہے ابھی بھی جمع ہوئی ہے لیکن نائم کو کہاں لے جایا گیا ہے یہ ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے مانا جا رہا کہ اس کے باہر بھی پراتنگ کی کنیکشن وکیل نائم خان کے ہو سکتے ہیں اور اسے آدھار پر اس کے حراست میں لیا گیا ہے تو نائیے فلحال لگاتار دبش دی رہی لگاتار کاروائی کر رہی ہے پہلے بھی مدیہ پردیش میں کاروائی ہوئی تھی بھوپال سے بھی سندگدوں کی گرفتاری ہوئی تھی چندوارہ سے بھی گرفتاری ہوئی تھی اور اب جوالپور سے وکیل نائم خان کو گرفتار کیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ نائم خان سیمی سے جڑے سندگدوں اور ابو سلیم کی بھی پہلے وقالت کر چکا ہے حالکہ کہاں لے جائے گیا ہے نائم خان کو یہ بھی ساف نہیں ہو پایا ہے اور کیا آگے ایکشن نائیے لے سکتا ہے یا پھر جوالپور میں لیکن چونکہ ابھی بھی نائیے کی ٹیم موجود ہے کوئی اور آگے ہو سکتا ہے کہ ایکشن نائیے کا ہمیں جوالپور میں نظر آئے لیکن نائم خان کو ٹیم کہاں لے گئی یہ ابھی بھی تصویر صاف نہیں ہو پائی یہ بڑی خبر ہے جوالپور سے نائیے نے جوالپور میں دبش دی ہے رات کو ہی بدہ جا رہا ہے کہ نائیے کی ٹیم جوالپور پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد وکیل نائیم خان کو حراست میں لیا گیا ہے اور اسے سیویل آئین کے سپریم پلازا کے فلیٹ نمبر پاس سو تین سے حراست میں لیا گیا اور پاون پرڈل نیوزی ٹیم سم وعدات ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پاون کیا کنیکشن نائیم خان کے آتنکیوں سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ابھی کیا ڈیٹیل کہاں موجود ہے نائیم خان کہاں پوستاچ ہو رہی ہے جی بلکل نائیے کی ٹیم دیر رات سے جوالپور میں جمی ہوئی ہے اور اب تک سوتروں کے حوالے سے جو جانکاری ملی ہے اس کے تحت آدھا درجن سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے لائر اے عثمانی ہے مقصود کباڑی ہے مامور کر کے کباڑی ہے اس کو بھی حراست ملیا اور ابھی تقریباً دو گھنٹے پہلے ایڈوکیٹ نائیم خان جو کی سیمی کے وکیل بھی رہے ہیں ابو سلیم کے وکیل رہے ہیں مونکا بیدی کے ساتھ انہیں کوٹ میں پیشی میں کئی بار دیکھا گیا ہے تو یہ ایک بڑا نیٹورک کیسا لگ رہا ہے خلاصہ ہو رہا ہے جس میں ودیشی فنڈنگ کا جو ہے حوالہ دیا گیا ہے کہ ودیشی فنڈنگ کی جو ہے جانکاری ملی تھی اور پورڈ میں بھوپال ایوام دوسرے جلوں سے جو نائیے نے کاروائی کی ہے اور جو سندگد لوگوں کو پکڑا ہے انہی کے ساتھ میں جبلپور سے بھی انپوٹ ملا تھا اور جبلپور میں یہ کاروائی کی جا رہی ہے جس کے تحت ابھی تک تقریباً سات لوگوں کو ہراست ملیا گیا ہے اور شہر کے چار مسلم بہولی علاقے جو ہیں ردی چوکی گوہلپور سیویل لائن ان جگہوں پر ریڈ کاروائی کی گئی تھی اومتی میں سب سے بڑی کاروائی کی گئی جس میں دیر رات تک لگ گیا گیا تین وجہ تک یہ کاروائی چلی اور ایڈوکیٹ اے عثمانی کے گھر پر کاروائی کی ہے سرچنگ کی ہے جس میں ہتھیار اور سہت ملا ہے اس کے ساتھ میں ویدیشی فنڈنگ سے جڑی کئی مہتوپون جانکاریاں ملی ہیں جس میں بانگلہ دیش سے ان کا کنیکشن ہونے کی بات ابھی تک سامنے آئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش سے انہیں فنڈنگ ہو رہی تھی اور اسی کے تحت یہ کاروائی کی جا رہی ہے فیلحال گوپنی طریقے سے کاروائی ہوئی ہے سوتروں کے حوالے سے تمام جانکاریاں سامنے آئی ہیں اور این آئیے کی ٹیم ابھی جبلپور میں ہے ایسا بھی پتا چلا ہے لیکن کہاں پر ہیں اور جن کو حراست ملیا ہے انہیں کہاں لے جا کر ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے آگے بریٹ آپ سے لیتے رہیں گے لیکن واقعی بڑا آتنگ کی کنیکشن جڑتا ہوا نظر آرہا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بانگلہ دیش تک سے فنڈنگ ہوئی ہے شکریہ پون آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے ساغر سے بڑی خبر ہے خائی میں ایک آٹو جا گرا ہے دو محلاؤں کی ساتھ سے میں موت ہو گئی ساتھ کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے بینہ ساغر مارک پر یہ حادثہ پیش آیا ہے آٹو میں قریب دو درجل لوگ سوار تھے اور خائلوں کو بندیل کھنڈ میڈیکل کالیج ساغر ریفر کیا گیا ہے تو یہ آٹو خائی میں جا گرا ہے بڑا حافظہ ہوا ہے اور اس حادثے میں جہاں دو محلاؤں کی جان چلی گئی ہے جبکہ بتا جا رہا ہے کہ ساتھ لوگ گمبیر طور پر زکمی ہوئے ہیں بینہ ساغر مارک پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ تصمیریں دیکھیں آپ گری خائی میں جا گرا یہ آٹو اور نیوچ میں درناک حافظہ ہوا ہے ٹریکٹر ٹولی سے کار جا ٹکرائی کار میں سوار تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ چار لوگ خائل ہوئے ہیں کار سوار اوجین سے نیمچ آ رہے تھے کار چالک کو بتا جا رہا ہے کہ نیند آنے کے چلتے حافظہ ہوا ہے خائلوں کو اب سرکاری اسپتال پہنچایا گیا یہ بڑی خبر ہے نیمچ سے جہاں ٹریکٹر ٹولی سے ایک کار جا ٹکرائی اور کار میں سوار تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ چار لوگ پری طرح سے زکمی ہیں کار سوار اوجین سے نیمچ آ رہے تھے اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے بتا جا رہا ہے کہ کار چالک کو نیند آنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اور اب خائلوں کو سرکاری اسپتال پہنچایا گیا جہاں ہم کا علاج جاری ہے اور بھوپال سے بڑی خبر ہے یوہا مورچہ سی ایسٹی مورچہ کی بیٹھک شروع ہو گئی ہے یوہا مورچہ سی ایسٹی پدادی کاریوں کی یہ بیٹھک ہے بجے پی زلہ اتھیاکش بھی بیٹھک میں شامل ہو رہے ہیں مدی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر یہ کارکرم ہوگا بیٹھک میں سی ایسٹی سے آنے والے ویدھائک شامل ہیں یوہا مورچہ سی ایسٹی مورچہ کی بیٹھک چاری ہے یہ بڑی خبر ہے بھوپال سے بیجے پی یوہا مورچہ اور سی ایسٹی مورچہ کی بیٹھک برہینی اسے ٹین سمواد آتا تھا شیلیندر بھادوریہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں شیلیندر یوہا مورچہ بیجے پی یوہا مورچہ سی ایسٹی مورچہ یہ دو بڑے مہتپور مورچے اگر بیجے پی سنگٹرن کے لیے آج سے ہم دیکھیں تو کیا چرچائیں کیا چناوی ہم کہیں تو ڈسکس ان بیٹھکوں میں ہو رہا ہے شیلیندر دیکھیں پرساند بلکل دو بہاتپور مددے ہیں ایک تو تیس مئی سے تیس جون تک بسیس ابھیان موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر چلایا جانا ہے حالانکہ ابھیان پورے دیس میں ہے لیکن مدھ پردیس میں یہ خاص ہے کیونکہ مدھ پردیس میں اس سال چناو ہونے اور جس طرح کے سے اس پورے کارکرم کو سفل بنانے کے لئے ہر لوگ سوہ بیدھان سوہ اس طرح پر کارکرم آئیوجت ہونے ہیں اور اسے میں بہت آوستک ہو جاتا ہے کہ نہ کیول بی جی پی کا مول سنگٹھن اس کے علاوہ جتنے بھی پرکلپ ہیں چاہے مورچوں کی بات ہو یا پھر دوسرے جو انسنگٹھن انوانسک سنگٹھن سب کو اس کام میں لگا دیا گیا اور یہی کاران ہے کہ جس طریقے سے پہلے پردیس کارکرمیتی میں اس کارکرم کو سفل بنانے کو لے کر منتحن ہوتا ہے اور بعد میں کل جس طریقے سے او بی سی مورچہ اور مہلا مورچہ کی بیٹھکیں آئیوجت کی گئے اور آج ایس سی مورچہ ایس ٹی مورچہ یوہ مورچہ اور کسان مورچہ جو چار مورچے ہیں ان کی سہیوکت بیٹھک آئیوجت کی جا رہی ہے اس بیٹھک میں جو سنگٹھن کے پرباری تمام جو نیتا ہیں وہ موجودے پردیس سردکش ویڈی سرما ہیں اس کے ساتھ ہی ان مورچوں سے آنے والے بیدھائک اور منتری بھی اس میں سامل ہیں تو یہ بہت مہتپون بیٹھا گئے کیونکہ اب کچھ ہی دن کا سماعہ بچا ہے اور اس کے بعد پیس تاریخ سے ابھیان شروع ہونا ہے اس کے ساتھ ہی مہتپون اس لیے بھی ہے کہ مدھپردیس میں اس سال چناؤں ہونے ہیں اور چناؤں کے ٹھیک پہلے ایک بار پھر بی جی پی کا ایک ایک کار کرتا ہر ایک گھر میں پہنچے گا کیونکہ ناکیبل اس ابھیان میں سانساد بیدھائکوں کو جمعیداری دی گئی ہے بلکہ جو بوت کا کار کرتا ہے اس کو بھی پچیس گھروں میں جا کر جو ہے وہ موڈی سرکار کی اپلبدیوں کو گنانے کے لیے جمعیداری دی گئی ہے اور تمام جو کندر کے بڑے نیتا ہیں ان کے بھی پرواز مدر پردیس میں رہیں گے تو ایسے میں بہت آوستک ہو جاتا ہے کہ اس کی تیاریاں جو ہے وہ پوری طریقے سے ہو کیونکہ چناؤی سال میں ایک بڑا آئیوجن جو ہے وہ بی جی پی کی دورہ کیے جارہا اسی کو لے کر لگاتا منتھن کا دور بی جی پی میں جاری ہے جی بلکل تو منتھن کا دور چل رہا ہے دو بڑے مورچے ہیں ان کے ساتھ بڑی بیٹھک چل رہی ہے بی جی پی نیتاو کی شکریہ شیلندر پوری جانکاری کے لیے تو آپ کو بتا دیں بپال میں بی جی پی کی چل رہی بیٹھک پر کانگریز کا بیان بھی آیا ہے کانگریز نے تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی چاہے جتنی کوشش کر لے جنتہ نے کانگریز کو جتانے کا من بنا لیا ہے جنتہ دوہزار اٹھارے کی طرف پھر کمالات کو ہی ووٹ دے گی جنتہ نے من بنا لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کی وکاس آترا چاہے آپ اسے نکاس یاترا کہیں یا پھر شاسکی یاترا کہیں جس پرکار سے اس کا ویرود ہوا ایک سو ساٹھ سیٹوں میں جس پرکار سے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا ویرود ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ مو چھپا کے بیٹھیں کیونکہ جنتہ نے انہوں نے ان کا ریپورٹ کارٹ دکھا دی ہے اور پنڈے دھیریندر کرشن شاستری کی قطعہ آج کل گجرات میں چل رہی ہے انہوں نے ہندو راشت کو لے کر کہا کہ ایک بات یاد رکھنا گجرات کے لوگ جس دن سنگٹھت ہو جائیں گے بھارت تو چھوڑو پاکستان کو بھی ہم تو ہندو راشت بنائیں ہمیں پیپر پر نہیں ہمیں بھارت کی رہنے والے ہندووں کی دل میں ہندو راشتر چاہیے اور جس دن گجرات کے چار کرون لوگ مستق پر تلک لگا کر گھر سے باہر سڑکوں پر نکلنے لگے اس دن بھارت ہندو راشت کی اور اگرے سر ہوگا دوسرے مذہب کے لوگ ایک دن اکھٹا ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بھی ایک دن اکتر ہونا پڑے گا ساتھی اور نگاہ کی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہندو راشتر آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں ہم یہ دربار اور ہندو راشتر ہمارا دھے نہیں ہے ہمارا دھے ہے ہندووں کو جگانا ایک اور ایک اور چیز کہتے ہیں ہمیں کسی پارٹی سے نہ جوڑا جائے ہماری خود کی پارٹی ہے بجرنگ بلی کی ہم کسی پارٹی کا سمرتن نہیں کرتے راج نیتاؤں سے اپیل ہے ہمارے پاس سپورٹ کی ادیشے سے آنا مت ہنوان جی کا کہ کرپا پانا ہے تو آنا ہم ہندو کسی مذہب یا پنت سمرت کی ویرود ہی نہیں ہے بس ہم سناتن کے کٹر ہیں ویرود ہونا بھی نہیں چاہیے اپنی درشتی رامے رکھو جہاں چاہا ہے وہیں رہا ہے کلیوک کے راجہ ہیں اور سناتن یہ ہندووں کو اپنے ہنوان جی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ہنوان جی کے علاوہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں سورت کی اس دھرتی پر للکار کر سناتن دھرم کے سنتوں کو چھوڑ کر باقی کسی مجھب یا بنت کے لوگوں میں طاقت نہیں ہے کہ بھاگے سر دھام کی سکتیوں کا سامنا کر لی رہے اتنا کہہ سکتے ہیں اپنے بل پر نہیں ہم کوئی سدھ نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی سکتی ہے لیکن اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری تھٹری کیونکہ سر پر سیتا رام پھکر پھر کیا کرنا ہمارے سر پر سری بھاگے سر ہنمان ہے تو آپ سب انہیں باگے سور ہنمان جی کے انہیہی بنو میرے پاگ لو چمتکاروں کے چکر میں مت رہو پرچے سے چمتکار نہیں ہونا ہے پرچہ بننے سے چمتکار نہیں ہونا ہے ہنمان جی کی چرچہ سے چمتکار ہونا باگے سور دھام سرکار دیرین شاستری کے ہندو راشتر کو لے کر دیے بیان پر کانگریس نے تیکھی پرتیکریہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سماج کو توڑنے کی سازش کی جارے جو کبھی سفل نہیں ہو پائے گی بی جے پی نے کانگریس کے تنج پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ بابا صحیح دشا میں جا رہے ہیں بھارت ہندو راشتر تھا ہے اور رہے گا اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہماری جو ہندوئزم کی فلوسفی ہے وہ کیا ہے سرف جن ہتائے سرف جن سکھائے ہر ایک سچا ہندو میں کانگریس کے تنج پر جبراہ منو جس کو بھی فیت کا تھوڑا سا بھی دھیان ہوگا ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہر دھرم کی عزت کرتے ہیں اور ہندو میرے ماننے سے ہمیشہ ایک رہا ہے اور آگے بھی ایک جوٹھی رہے گا پاکستان کہاں سے نکلا بھارت سے نکلا ہے اور بھارت کو کیا کہا جاتا ہے ہندوستان کہا جاتا ہے ہندوستان ہندووں کا ہے ہندوستان سناتنیوں کا ہے اور ہندوستان کی جو پرمپرا ہے وہ واسودیب کو ٹمگم کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا بلکل ستے کہا ہے اور اسی دشاہ میں ہم ہیں اور اب رو کریں گے سٹی ٹوپ ٹوئنٹی کا دلی میں نیتی آئے کی بیٹھک پی ایم بودھی اور گری منتری امیش شاہ شامل سی ایم شیوراج اور بھوپیج بگیل بھی موجود راجیوں کے وکاس کے سو سے زیادہ مہتپون مطمدو بار منتھن چنوی سال کے مدنظر فل ایکشن میں بی جے پی منتھنوں کا دور جاری کھجوراہوں میں ہونے والے کارکرم کو لے کر بیٹھک تیز دنوں کے کارکرم کے تیاریوں کو لے کر بنی روپ رکھا جوالپور میں نائی نے آئی کوٹ کے وکیل سمیت تین کو لیا احراست میں ٹیرر فنڈنگ کے انپوٹ پر جوالپور کے تیرہ علاقوں میں دبش رات سے دبش سرچنگ جاری کبال میں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت خالی کرائے جارہے مکان شاسکی ادھکاری کرمچاریوں کے مکان کرائے جارہے خالی مکان خالی کرانے کی ویرود میں کانگریز کا بھرنا پناہ میں مکان مرانے کو لے کر دو پکشوں میں جم کر ویواد بارہ سے زیادہ لوگوں نے دوسرے پکش کے ساتھ کی زبردست مارپیٹ محلاؤں بچوں تک کی پٹائی پولس نے دونوں پکشوں پر کیا معاملہ دل مرانہ میں یوکو سی ایم ہیلپ لائن میں شکایت کرنا پڑا بھاری چھ پولس کرمیوں پر لگایا بربرتہ کارو پولس صدیق شک سے شکایت کے بعد ملا کاروائی کاشفرہ سن بھوپال میں یواب مورچہ ایسی ایسٹی مورچہ کی بیٹھک بی جے پی زلا دھیاکش بھی بیٹھک میں ہو رہے شامل مودی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر کارکرم کو لے کر چرچا داگر میں کھائی میں گرا آٹو دو مائلاؤں کی موت ساتھ کی حالت گمیر آٹو میں قریب دو درجن لوگ سے سوار گھائلوں کو بندلخند میڈیکل کالیج میں کیا گیا ریفر گرہانپور کے پشپک بس اسٹینڈ کے پاس نگم کی بڑی کاروائی اوید نرمال پر چلا بلڈوزر پیٹرول پمپ کی جگہ پر کیا گیا تھا اوید دکان کا نرمال گوبال میں ای سگریٹ پر پرتیبند کندری منتری منڈل کی منظوری کے بعد پردیش میں سکتی سے لاغو بکری اور منفیکشننگ دونوں پر پابندی کانون توڑونے والے کو بڑی سزا ہوگی سورت میں باگش پر بابا گندوراشت پر پھر زور کہا بھارت کیا پاکستان کو بھی بنا دیں گے اندوراشت کسی مذہب پندھ کے گروہ دی نہیں بس ہم سناتن کے کٹر نیمچ میں ٹریکٹر ٹولی سے ٹکرائی کار کار میں سوار تین لوگوں کی موت چار گھائل کار چالک کو نیند آنے سے ہوا ہاتھ سا بھنڈ چاہ دکان میں لگی بھیشن آگ دکان میں رکھا لاکھوں کا سامان خاگ دمکل کی گاڑیوں نے آگ پر پایا کابو سنسکرتی میریج گارڈن کے پاس کا ماملہ دوسرے ابھیارن میں چیتوں کو بسانے کی قوایت کونو پارک کے علاوہ دلائے بسانے کی یوجنہ گاندھی کار ابھیارن اور نورہ دہی ابھیارن میں بھی بسانے کی تیاری ہر میں سترے لوگ ہوئے فوڈ پوائزننگ کے شکار سبھی لوگوں نے شادی سماروں میں کھایا تھا کھانا بیمار لوگوں کی نام نو دس پتال میں حالت اس تھے اور اس کے ذاتی بولیٹن میں بس اتنا ہی خبروں کے لیے جڑے انہیں اوزیٹین مدیہ پردیش چھتیز گڑ کے ساتھ